اسلام علیکم دے سٹوڈنٹس میرے نام محمد آصف ہے اور اس ویڈیو لیکچر سیریز میں جو ہم کورس پر رہے ہیں اس کا نام ہے اپریٹنگ سسٹم کنسٹس سٹوڈنٹس پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے کچھ ٹاپک سٹارٹ کیے تھے اور جو ہم نے پڑھے اس میں جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تھا کلاسیکل پرابلم آف سینکرونائزیشن مطلب پروسس سینکرونائزیشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک ٹاپک پڑھا لاسٹ ون جو کہ تھا کلاسیکل پرابلم آف سینکرونائزیشن اس کے اندر ہم نے تین پرابلم پڑھے سینکرونائزیشن کے نمبر ون ہم نے پڑھا تھا باؤنڈڈ بفر پرابلم جسے ہم لوگ پروڈوسر کنزیومر پرابلم بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ریڈرز اینڈ رائٹر پرابلم لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا دائننگ فیلوسفر پرابلم یہ تینوں کو ہم نے ڈسکس کیا اس کو سالف کیا کہ اس کا سلوشن کیسے ہوگا یہ تینوں ہمارے پاس کلاسیکل پرابلم آف سینکرونائزیشن ہوتے ہیں آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے کہ ڈیڈ لاک کیا ہوتا ہے ڈیڈ لاک کے کریکٹرائزیشن کیا ہے ریسورس آلوکیشن گراف جیسے ہم لوگ آر اے جی بھی کہتے ہیں اور اس کی اوپر ایکزیمپل بھی دیکھیں گے ایکزیمپل آف ریسورس آلوکیشن گراف آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ڈیڈ لاک کے مطلق ہیں اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے آئیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڈ لاک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیڈ لاک ہمارے پاس سیٹ آف بلوک پروسیسز ایچ ہولڈنگ اریسورس سیمپل سی بات ہے کہ ہمارے پاس دو پروسیسز ہیں اور ہمارے پاس ایک ریسورس ہیں یا دو ریسورس ہیں پروسیس ون کے پاس ایک ریسورس ہے اور اسی طرح پروسیس ٹو اس کے پاس بھی ایک ریسورس ہے دونوں اپنے ایکزیگیوشن کہہ رہے ہیں ایکزیگیوشن ابھی اس کی ختم نہیں ہوئی کہ وہ ریسورس نمبر ٹو کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسی طرح پروسیس نمبر ٹو بھی ایکزیگیوشن کر رہا ہے ابھی اس کی ایکزیگیوشن ختم نہیں ہوئی مطلب وہ رننگ میں ہے کہ اس کو ریسورس نمبر ون کی ضرورت پڑ گئی اب اس نے ایک اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور دوسرے کے ریکویس کر رہا ہے اسی طرح پروسیس نمبر ٹو بھی تو جب تک ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک اپنا ریسورس ریلیز نہیں کرے گا تو ہمارے جو دونوں پروسیس ون اور پروسیس ٹو ہیں وہ ان کی ایکزیگیوشن یا رننگ ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو وہ ویٹ کرتے رہیں گے تو اس سیچوئیشن کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ لاغ کریئٹ ہو چڑتا ہے فار ایکزیمپل جیسے بھی میں نے آپ کو سمجھایا وہی جو میں نے آپ کو بتایا اس کو اب میں فگر کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں ہمارے پاس پروسیس نمبر ون ہے اور پروسیس نمبر ٹو ہے دو ریسورسز ہیں ریسورس نمبر ون اور ریسورس نمبر ٹو اب ریسورس نمبر ون جو ہے وہ پروسیس نمبر ون کے پاس ہیں اور ریسورس نمبر ٹو جو ہے وہ پروسیس نمبر ٹو کے پاس ہیں اب یہ دونوں رننگ رننگ میں ہیں ٹھیک ہے اب اس کی رننگ ختم نہیں ہوئی مطلب ایکزیگیوشن اب وہ ریکویس کرنا چاہتا ہے ریسورس نمبر ٹو کے لئے اسی طرح پروسیس نمبر ٹو جو ہے وہ اس کی ابھی ایکزیگیوشن ختم نہیں ہوئی دیورنگ دے ایگزیگوشن اس کو ریسورس نمبر ون کی ضرورتہ دیں تو پروسیس نمبر ون جو ہے ریسورس نمبر ٹو کے لئے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ریسورس نمبر ٹو ابھی فی الحال بیزی ہے پروسیس نمبر ون کے پاس اسی طرح پروسیس نمبر ٹو جو ہے اس کو ریکوائیڈ ہے ریسورس نمبر ون اور ریسورس نمبر ون جو ہے وہ آلریڈی اکوپائیڈ بائی پروسیس نمبر ون ہے تو اسی طرح پروسیس 1 اور 2 ویٹ کرتے رہیں گے تب تک ویٹ کریں گے جب تک ریسورس 1 اور 2 ریلیز نہ ہو جائے ریلیز تو تب ہوں گے جب یہ اپنی ایگزیکیوشن ختم کریں گے ایگزیکیوشن ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کو اپنی سورس نہیں ملتے یا اس کو یا اس کو تو اس سیچویشن میں یہ ان کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروسیسز ہیں وہ ڈیڈ لوگ سیچویشن میں آ رہی ہیں ایگزیمپل نمبر 2 اکر آپ دیکھیں اب بریج کروس سیناریو یہ بڑا پرانا اور بڑا فیمیس ایگزیمپل ہے لیٹس اے آپ کے پاس جو یہاں پر روڈ ہے وہ جو یہاں پر بریج آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سنگل روڈ ماذا سنگل کروسنگ ہے وہاں پر ڈبل کروسنگ نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے یا یہاں پر ہے جیسی اس بریج پر گاڑیاں آ جاتی ہیں تو اس بریج پر ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس یا لیفٹ یا رائٹ سائٹ سے ایک ہی گاڑی موف کر سکتی ہے لیکن اگر سیم ٹائم میں اگر دو گاڑیاں آ جاتی ہیں اور اس کو کروس کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارے پاس وہی سیچویشن بن جاتی ہے جو اس سے پہلے بن گئی تھی ڈیڈ لوگ والی اب اس میں جو گاڑی ہے ایک دو یا تین چار جتنے بھی ہیں یہ پروسیسز ہیں اور یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسورس سب ان دونوں ریسورسز نے دونوں پروسیسز میں اس ریسورس کو یوز کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم باری باری یوز کریں آرڈر میں یوز کریں پھر تو دونوں گاڑی موف کر کے لیفٹ رائٹ پہ چلے جائیں گے لیکن اگر سیملٹینیسلی ہم نے کروس کرنا ہوا ایک ہی اس بریج کو ایک ہی ٹائم میں تو پھر یہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ دونوں آمنے سامنے ہو جائیں گے نہ یہ بیک ٹریک کرے گا نہ یہ بیک جائے گا دیشی طرح یہ آپ سامنے اسے کڑے رہیں گے جب تک اس میں سے ایک لیفٹ یا رائٹ جو ہیں وہ بیک ٹریک نہ کر جائیں جب تک کڑے رہیں گے یہ ڈیڈ لوگ سیچویشن میں ہی ہوگی مطلب یہ جو ریسورس ہے روڈ والا یا بریج اس کو ایک بھی یوز نہیں کر پائے گا ہمارے پاس یہ سیچویشن بن جاتی ہے اگزیمپل نمبر ٹو میں اگین ڈیڈ لوگ یہ تھا ڈیڈ لوگ کے بارے میں تریکیفک اونلی ان ون ڈائریکشن وہ تو آلیٹی میں سمجھا چکا ہوں آپ لوگ کو ایچ سیکشن آف دا بریج کین بی ویوڈ ایز ای ریسورس ٹھیک ہے مارے پاس جو بریج ہے یا روڈ ہے وہ ہم ایز ای ریسورس اس کو لے رہے ہیں ایف ایڈ لوگ اکر ایٹ کین بی ریزولڈ ایف ون کار بیکس اپ ظاہر سی بات ہے جب اس میں سے ایک بیک بیک اپ کرے گا یا بیک ٹریک کرے گا ریورس میں جائے گا تو اس کو روڈ مل جاتی ہے بریج مل جاتی ہے تو فرسٹ والا یوز کرے گا سیکنڈ والا اس کے بعد یوز کر لے گا لیکن جب تک کڑے رہیں گے تب تک یہ ڈیڈ لوگ سیچویشن ہی میں ہی ہوں گے سیورل کار بے ہاف ٹو بیک اپ اف ایڈ لوگ اکر ٹھیک ہے اس سے پرابلم کیا آرائز ہوتی ہے اگر بہت زیادہ ٹائم کے لیے ڈیڈ لوگ سیچویشن ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس سٹار ویشن پاسیبل ہو جاتی ہے اب یہ سٹار ویشن کیا چیز ہے سٹار ویشن ہمارے پاس وہ سٹار ویشن ہے جب آپ کے پاس ڈیڈ لوگ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے کوئی سلوشن نہیں نکلتا تو ہمارے پاس وہ جو پروسیسز ہوتے ہیں جو لیس امپورٹن پروسیسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ویٹنگ میں رہتے ہیں مثلا ہائی پریورٹی جوب تو ہمیشہ ایکسیکیوٹ ہو جاتے ہیں لو پریورٹی جوب ہمیشہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں رہتے ہیں مطلب ریڈی میں پڑے رہیں گے لیکن اس کی بار ہی نہیں آتی یا ہمارے پاس جو لونگ پروسیسز ہوتے ہیں وہ شارٹ پروسیسز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح شارٹ پروسیسز جو ہیں وہ لونگ پروسیسز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن کو ہم سٹار ویشن بلتے ہیں کہ وہ اپنے ویٹنگ سٹیٹ میں یا ریڈی سٹیٹ میں پڑے پڑے آپ کے پاس بہت ٹائم اس کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں سٹار ویشن لیکن یہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے ڈیڈ لاک کریکٹرائزیشن اب ہمارے پاس ڈیڈ لاک کے جو خصوصیات ہیں کچھ وہ جو چار ہیں وہ بڑے امپورٹن ہیں اس کے اگر چاروں آگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ڈیڈ لاک کبھی بھی اکر نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں ایک بھی مس کریں گے یا فالو نہیں کریں گے تو ڈیڈ لاک اکر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ان کریکٹریزیشن کی وجہ سے ہم دیڈ لاک کو آوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک مثلا there are four necessary and sufficient condition for the dead lock dead lock can arise if and only if four condition hold simultaneously it can be avoided by avoiding at least one of the four condition because all of this four condition are required simultaneously to cause dead lock مطلب ہمارے پاس ان چاروں میں سے اگر آپ ایک بھی condition fulfill کرتے ہیں کہ dead lock arise نہیں ہوگا ایک بھی اگر آپ fill کرتے ہیں fulfill کرتے ہیں apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس dead lock occur نہیں ہوگا یہ necessary or sufficient condition for the dead lock ہے کہ ان چاروں میں سے ایک یا دو یا کچھ اس میں کبھی بھی arise نہیں ہوگا مطلب dead lock کبھی بھی occur نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان کو miss کرتے ہیں to dead lock ہونے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں number one ہمارے پاس mutual exclusion second hold and wait third ہے no preemption and fourth circular wait یہ چار characterization ہیں اس میں اگر آپ میں دوبارہ بتا دوں ایک بھی آپ apply کرتے ہیں fulfill کرتے ہیں dead lock occur نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم avoid کر سکتے ہیں dead lock اگر اس میں سے ایک بھی condition ہم fulfill کرتے ہیں اوکی اس کو one by one دیکھتے ہیں mutual exclusion exclusion کو دیکھتے ہیں یہ ہم نے critical section میں بھی پڑھ only one process at a time can use a resource mutual solution میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں اسے ہم لوگ اردو پہ کہتے ہیں باہمی مفاہمت آپ نے کر رہی ہوتی ہے کہ let's say resources کم اور processes زیادہ ہیں تو ہم نے کیا کر نا ہے at a time resource جو ہے وہ ایک process کو ملے گا ٹھیک ہے اور دوسر resource تب اس کو دیں گے جب وہ first one کو release کرے گا no two or more processes can use the same resource simultaneously ایک سے زیادہ resources جو ہیں آم sorry ایک سے زیادہ processes جو ہیں وہ ایک resource کو use نہیں کر سکتے same time میں ملنا problem ہو جاتی ہے جسے ہم لوگ deadlock بولتے ہیں for example cpu can be utilized by one process at a time جسے ہم cpu کی example لیتے ہیں processing اس میں at a time میں نے آپ کو پہلے ہی بتا تھا ایک process running میں ہوتا ہے دو process نہیں ہو سکتے تو ایک process ایک resource ہاں بہت سارے processes ہوتے ہیں لیکن وہ switching کرتے ہیں بہت fast ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے processes at a time processor کے اوپر ہیں resource shade such as read only file do not lead to deadlock جیسے resources ہیں word PDF کا فائل اگر آپ read رہے ہیں بہت سارے tape drives ہمارے پاس disks ہو گئے require exclusive access by the single process اب وہ دو بندوں کو آپ same time میں نہیں دے سکتے ورنہ problem create ہوتے problem deadlock کا ہے next ہمارے پاس characterization is hold and wait جیسے نام سے ہی زائر ایک اپنے resource hold کیا ہے اور دوسرے کا wait کر رہے ہیں اب process resource is waiting to acquire additional resources held by the other processes for example a process may need a disk drive as well as a printer so such situation is obvious جب ایک process کے پاس ایک resource available ہے اس کو already مل چکی ہے اور وہ release کرنے کی بجائے وہ دوسرا یا تیسر resource جو ہے اس کو request کر رہا ہے اس کے ریسورس نمبر ون بھی hold پہ ہوگا اور process نمبر ون جو ہے یا two جو ہے وہ باقیوں کا wait کرتا رہے گا تو اسی طرح ایک problem create ہوتی ہے کیونکہ resource نمبر ون کے لیے کوئی اور wait کر سکتا ہے تو آپ کی وجہ سے اور processes ریٹنگ میں آجاتی ہے next ہمارے پاس ہے no preemption یہ ہم نے کچھ last semester last lectures کے اندر دیکھا تھا preemptive اور non preemptive کے بارے میں پڑھا تھے یہاں پر non preemptive کی بات ہو رہی ہے a resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task مطلب جب آپ کے پاس ایک process running میں ہو تو جب تک وہ خود یا اس کا time expire نہ ہو جائے running کا یا processor کا تب تک اس کو کوئی disturb نہ کرے تب تک اس کو کوئی interrupt نہ کرے ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ interrupt ہوتا ہے تو اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ اس ریسورسز کے ساتھ ویٹنگ میں چلا جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ باقیوں کا ویٹ کرتا ہے باقی ریسورسز کو ملنے کا جیسے پروسیسر کا دوبارہ اور اس کے پاس کچھ ریسورسز ہوتے ہیں جو اس نے hold کی ہوتے ہیں تو آپ کی اس انٹرپشن کی وجہ سے وہ پروبلم کریٹ ہو جاتی ہے کہ ان ریسورسز کے لیے کوئی اور بھی ویٹ کر رہا ہوتے ہیں کہ نو پریمشن کوشش کریں کہ وہ آپ کے پاس پروسیس رننگ میں آجائے تو وہ نون پریمٹیو ہو تو اچھا ہے خود گولنٹیرلی اگر وہ اگزیٹ کرے تو ٹھیک ہے let's see or a process will not relinquish control of a resource by influence of any other processes or whatever for example a process is running its critical section so no other process can preempt the existing process جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جب وہ رننگ situation میں ہو let's say وہ critical section میں ہو تو دوسرے process کو نہیں چاہیے جو high priority process ہوتے ہیں یا دوسری situation ہوتی ہے کہ آپ سے running time سے نکال کے wetting میں پیچ دیں یا ready میں پیچ دیں تو اس سے problem create ہوتے ہیں next ہمارے پاس ہے circular weight circular weight کا مطلب یہ ہے کہ let's say 3 processes ہے process 1 کے پاس 1 resource 2 کے پاس 1 resource 3 کے پاس 1 resource 1 resource number 2 کا weight کر رہے تو resource number 1 جو ہے وہ busy ہے process 1 کے پاس process 1 کو 2 چاہیے resource number 2 جو کہ busy ہے with process number 2 process number 2 جو ہے وہ request کر رہا ہے for the resource number 3 جو کہ process number 3 کے پاس ہے اسی طرح process 3 جو 1 کا weight کر رہے resource number 1 کا جو busy ہے process number 1 کے پاس تو یہ circle سا بن جاتا ہے ایک hold کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کا weight کرتے ہیں لیکن یہ hold and weight کی situation یہ ہوتی ہے کہ وہ circle create کرتے ہیں P1 P2 کا weight کر رہا ہے P2 P3 کا weight کر رہا ہے P3 جو ہے P1 کا weight کر رہا ہے تو اسی طرح یہ weight میں رہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس circular weight نہیں ہونا چاہیے P1 is weighting for a resource that is held by the P1 P1 is weighting for the resource that is held by process number P2 اسی طرح P3 P4 جتنے بھی ہیں وہ کس کا weight کر رہے ہوتے PN کا weight کر رہے تو اسی طرح وہ ایک circle بن جاتا ہے اسی ویسے بھی problem create ہوتا ہے تو یہ وہ چار condition اگر آپ اس کو avoid کرتے ہیں ان چار condition کو ہمارے پاس deadlock occur نہیں ہو گیا نیکس ہمارے پاس ہے resource allocation graph یہ ہمارے پاس ایک dictatorial representation ہوتی ہے graphical representation ہوتی ہے alpha state of the system مطلب ہمارے پاس یہ information دیتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے resources ہیں کتنے processes ہیں کس process کے پاس کون سا resource ہے number one اور کون سا process کس resource کے لیے request کر رہا ہے تو اس graphical یا pictorial representation سے ہمارے پاس ایک summarized information آجاتی ہے بڑی آسان طریقے سے graphical information آجاتی ہے as its name suggests the resource allocation graph is the complete information about all the processes which are holding some resources and waiting for some resources جیسے میں بتا چکے ہوں ہمارے پاس جو ہوں ہمارے پاس ہوں گے وہ دو information اس کے اندر ہوں گے ایک process اور resource کے بارے میں جو vertices ہوں گے there are two kind of vertices and two kind of edges in the resource allocation graph set of v is partitioned into two types p p1 p2 p3 up to n set of consisting all the processes in the system so p represent کرے گا process کو and r represent کرے گا resource کو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو edge ہوگا is partition into two types request edge ہوگی اگر p1 سے مطلب p i اور r j کی بات ہو رہی ہے p مطلب process r مطلب resource تو اگر arrow آپ کا p p سے r کی طرف جا رہے تو سمجھ لو کہ ہم request کر رہے ہیں کسی resource کے لیے p1 let's say request کر رہے r one کے لیے mean process one is requesting for the process resource number r j اسی طرح ہمارے پاس assignment edge b ہے directed edge ہم اس کو بولتے ہیں ہمارے پاس directed edge ہے اس میں direction show ہے اگر r j مطلب r resource کی طرف سے کوئی arrow جا رہا ہے p کی طرف resource کی طرف سے اگر کوئی edge جا رہا ہے move کر رہا ہے process کی طرف تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ resource جو ہے وہ مل چکا ہے p1 یا p2 جو بھی process ہے تو اگر p1 کی طرف سے resource کی طرف edge move کرتی ہے سمجھ جانا یہ request ہے اور اگر r کی طرف سے p کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ مل چکا ہے resource جو بھی p1 یا p2 means the resource r j is assigned to process pi یہ بڑا simple ہے یہ دو چیز آپ کو یاد دکھنے کی ضرورت پڑے p mean process r mean resource اور edges کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ p کی طرف جا رہا رہا یا p کی طرف آ رہا جیسے figure میں آپ کو شور ہے process جو ہے وہ circle سے ہم represent کریں گے resource جو ہے وہ ہم لوگ square سے represent کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ dots دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو instance بولتے ہیں مثلا اس resource کے اندر یہ چار اور further resources ہیں مثلا آپ headphone لیتے ہیں تو headphone کے اندر دو بڑے resources ہوتے ہیں آپ کا mic ہوتا ہے اور آپ کے speakers ہوتے ہیں تو ایک hand free میں آپ کے پاس دو resources ہوتے ہیں ورحال یہ ایک resource ہے لیکن اس کے اندر دو resources ہیں اسی طرح جب ہم request کریں گے تو میں نے کہا process resource کی طرف send کرے گا arrow کو اسی طرح آپ کو نظر چکا ہے کو resource تو اس کی representation کچھ اس طرح ہوگی کہ p کی طرف آپ arrow آتا رہے گا آئے گا resource کی طرف سے سمجھ لو یہ resource ہے وہ مل چکا ہے p of i کو یہ information آپ نے یاد رکھ ہے اب اگزمپل دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہمارے پاس example ہے p1 p2 p3 یہ processes ہیں circle سے represent رہے ہیں r1 r2 r3 اور r4 یہ ہمارے پاس resources ہیں جو square میں represent رہے ہیں اب آپ نے edges پہ غور کرنا ہے process اور resource کو سمجھ جا گئی edges اگر جا رہا ہے p1 r1 کی طرف تو سمجھ جاؤ یہ request کر رہا اور اور اگر resource p2 کی طرف آ رہے سمجھ جاؤ یہ resource کس کے پاس ہے کون hold کر رہے وہ p2 hold کر رہے اسی طرح again یہ arrow جا رہے r3 کی طرف لیکن r3 وہ busy ہے یا اس کو مل چکا ہے اس کو r p3 کو اسی طرح یہ resource number 2 ہے یہ hold کر رہا ہے p1 اور p2 کیونکہ اس کے اندر دو further اور instance ہیں مطلب further اور resources ہیں آپ کہہ سکتے ہیں r1 اور r2 مطلب r1 mean r a اور r d دو resources ہیں تو وہ ایک p1 کے پاس ہے اور دوسرا p2 کے پاس ہے اور r4 جو ہے وہ بلکل free بیٹا ہوا ہے وہ نہ اس کیلئے کوئی request کر رہا اور نہ وہ کسی نے hold کر رکھا ہے what information does a resource allocation graph can do یہ تو میں نے بتایا آپ لوگ کو pictorial representation ہے ہمارے پاس summarize form میں data آجاتا ہے کہ کتنے resources ہیں کتنے processes ہیں کون کس کے لئے request کر رہے کون کون سا hold کر رہے ہیں how many processes are there in the system how many resources are there in the system یہ سارا میں آپ بتا چکا ہوں how many instances per resource type are there in the system instance وہ ہی جیسی جہاں r4 کے اندر 3 instances ہیں مطلب 3 اور further resources for which resource and which resource are allocated to which process how many resources are occupied and how many are unoccupied ٹھیک ہے جیسی یہاں پہ ساب نظر آ رہے ہیں unoccupied ہے occupied ہے یہ وغیرہ وغیرہ where is deadlock in the system آپ deadlock بھی آپ نظر آتا رہے گا کہ deadlock کہاں پر ہے ٹھیک ہے آگے جا کر ہمارے پاس deadlock and resource allocation graph مطلب ہمارے پاس اس graph سے deadlock کیسے پہچھ چلے گا let's see if there is no cycle in the resource allocation graph then there is no deadlock اگر cycle نہیں ہوگی تو deadlock نہیں ہوگا if there is a cycle in the resource allocation graph then there is a maybe there is a deadlock اگر cycle ہے تو یہاں پر زیادہ chances ہیں کہ deadlock situation ہو سکتی ہے deadlock اکر ہو سکتا ہے cycle with the deadlock when there is no free running process mean all processes are taking part in the circular weight so no one in executing اگر ٹھیک ہے number one number two cycle without deadlock when there is at least one free running process that is not taking part in a circular way cycle with the deadlock or cycle without the deadlock یہ دو situation ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک بھی ایسا process نہیں ہے جو running میں ہو اور ہر ایک ویٹ کر رہا ہے دوسری ریسورس کا دوسرا process تیسرے کا کر رہا ہے تین یا چار جتنے بھی process ہیں ایک دوسری کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو processing میں کوئی بھی نہیں آ سکتا جب تک آپ کا سائیکل ختم نہ ہو اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ cycle without deadlock مطلب آپ کے پاس ایک ایک بھی process اس cycle میں نہ ہو ویٹ میں نہ ہو جو ایک دوسری کا ویٹ کر رہا ہے تو آپ کے پاس deadlock ختم ہو سکتی ہے example ہمارے پاس یہاں پر دو figures آپ کو نظر آرہ رہے ہیں اس میں آپ کو cycle clearly نظر آرہ ہو گا اور یہاں پر cycle نہیں ہو گا let's P1 جو ہے R1 کا ویٹ کر رہے ہیں R1 جو P2 کے پاس P2 جو ہے request کر رہے ہیں R3 اور R3 جو ہے وہ P3 کے پاس ہے P3 جو ہے وہ ایک resource hold کر رہے ہیں اور already request کر رہے ہیں for the R2 R2 busy ہے P1 اور P2 کے پاس تو ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا cycle بن رہے ہیں یہاں سے بھی بن رہے ہیں یہاں سے بھی بن رہے ہیں ٹھیک ہے بے شک resource کسی نے ایک ایک ریکویسٹ نہیں کی تو یہاں پر آپ سائیکل نظر آ رہے ہیں تو P1 P2 P3 P1 P2 کا ویٹ کر رہے ہیں مطلب P1 جو R1 کا رہے ہیں P2 جو ہے وہ R3 کا ویٹ کر رہے ہیں P3 جو ہے R2 کا ویٹ کر رہے ہیں ایک ریسورس ان لوگوں نے ہولڈ کر رہا ہے اور دوسرے کا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ تینوں ویٹنگ میں آگئے تو یہ وہ situation ہے جو انتہائی deadlock situation میں اور cycle بھی ہے اس میں تو ان کا deadlock ستم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو deadlock اکر ہو جاتا ہے اس میں starvation کا problem آرائز ہو جاتا ہے اب اس situation میں دیکھیں P1 جو ہے وہ request کر رہا ہے فاردہ R1 اور hold کر رکھا ہے اس نے R2 اسی طرح P2 جو ہے اس کے پاس resource number 1 ہے P3 جو ہے اس request رہا ہے R2 کو R2 جو ہے وہ already busy ہے with P1 and P4 تو اگر آپ کو یہاں پر cycle نظر آرہا ہوگا بے شک لیکن اس میں دو processes P2 اور P4 جو کہ اس circular rate میں نہیں ہے دیکھیں P2 بھی کسی request نہیں کر رہا P4 بھی نہیں کر رہا تو یہ جب execution میں آئیں گے وہ آپ کی execution ختم کر کے اپنا یہ resource release کر دے گا یہ بھی اسی طرح یہ resource جب free ہو جائے R2 تو وہ P3 کو مل جائے گا تو P3 اپنی execution ختم کر لے گا اسی طرح یہ release کر دے گا R1 کو جو پہلے P2 کر چکے release وہ جو P1 سرکولر ویٹ میں نہیں آرہا تو جب execution ختم کر لے گا تو resource کسی اور کسی جائے گا لیکن اس situation میں جو سرکولر ویٹ میں یہاں پر dead log ختم کرنا بڑا مسئلہ ہوگا یہاں پر starvation کے بہت زیادہ chances ہوتے starvation problem arise students آج کے لئے اتنا کافی ہے اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you allah afis